الحمدللہ رب العالمين صلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وآلہ 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 وآلہ. اللہ وآلہ 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 و حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے رمایت ان کا نام ہے سعید ابن مالک ابن سینان خدری ابو سعید کنیت دو چیزیں ہوتی تھی عربوں میں ایک نام ایک کنیت نام ہے سعید ابن مالک ابن سینان کنیت ہے ابو سعید خدری کیوں کہتے ہیں خدرہ قبیلہ ہے بنو خدرہ تو اس قبیلے کے ہونے کی وجہ سے خدری جیسے زہرہ قبیلے کے ہونے کی وجہ سے زہری خدرہ قبیلے کے ہونے کی وجہ سے خدری یہ بھی زیادہ روایت کرنے والے صحابہ میں سے ہیں کافی روایات ان کی حدیث کی کتابوں میں نقل کی جاتی ہیں تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو برائی کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے ختم کرنا چاہیے برائی کو اپنے ہاتھ سے ختم کر دینا چاہیے اسے فَعِلَمْ مِسْتَوْتَعْ اگر اپنے ہاتھ سے نہیں ختم کر پا رہا ہے اس برائی کو فَبِلِسَانِ تو اپنی زبان سے اس کو روکنا چاہیے فَعِلَمْ مِسْتَوْتَعْ فَبِقَلْبِ اور اگر اپنی زبان سے بھی نہیں روک پا رہا ہے تو اپنے دل میں ارادہ رکھنا چاہیے اس کو ختم کرنے کا اور اس کو قبول نہیں کرنا چاہیے اس برائی کے اوپر راضی نہیں رہنا چاہیے اس برائی کے اوپر کوڑنا چاہیے اور بدلنے کا ارادہ رکھنا چاہیے جب بھی مجھے طاقت ملے گی اس کو بدلوں گا اور اس کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے اور یہ ایمان کا سب سے ادنا درجہ ہے تو یہ حدیث ہماری ذمہ داری معیم کرتی ہے کہ معاشرے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے اس زمانے میں تو اس حدیث یہ اہمیت بہت بڑھ گئی ہے اس لیے کہ منکرات زیادہ ہو گئے ہیں منکر برائیاں عام ہو گئی ہیں اپنے گھروں میں خود ہیں اپنے گھر میں تو اپنے گھر سے اقتداء کرنا چاہیے آدمی کو ہم ہاتھ سے روکنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں لیکن نہیں روکتے ہیں ہم اپنے گھر میں تو ہاتھ سے روک سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے حدیث میں آتا ہے رجل رائعن کی اہل بیتی ہی وہم نسئولن ان رعیتی ہی کہ آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اپنے اہل بیت کا اپنے گھر والوں کا اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہمارے گھر میں ہی اگر برائیاں ہو اور ہم نہ روک سکے تو یہ سوالی انشان ہوگا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا پھر اگر حادثے نہیں روک پا رہے ہیں پڑوس میں ہے معاشرے میں ہے تو وہاں زبان سے ہم کہہ سکتے ہیں زبان سے کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ بری چیز ہے اس سلسلے میں جرات ہونا چاہیے آدمی کے اندر جرات ہونا چاہیے حکمت کے خلاف نہیں ہے یہ برائی کو برائی کہنا یعین حکمت ہے صحیح رائے حکمت صحیح رائے کو کہتے ہیں تو اس پر ناکیر کرنا چاہیے اگرچہ وہ ناکیر ہم وہ اچھے اسلوب میں کریں کہ اچھے لب و لہجے میں وہ بات کہی جائے اس کا بھی انداز ہوتا ہے لیکن برحال اس کو برائی کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ پا رہے ہیں اتنا ڈر ہے کہ ہمیں کوئی عذیت پہنچ جائے گی تو پھر اپنے دل میں اس سے راضی نہیں رہنا چاہیے ہم لوگ تو طریقے سے راضی ہو گئے ہیں کہ جو ہو رائے ٹی تھے یہ ہمارے مسلمان ہونے میں کمی ہیں کمال اسلام نہیں ہے یہ تو اللہ تعالی نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ ہم اچھائی کا حکم کریں اور برائیوں سے روکیں اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی بہت آیا ہے اہلِ ایمان کی شان کے یا امرون ابی معروف و یا نحون آنگ من کا نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن شریف میں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لئے برفا کی گئی ہو تم اچھائی کا حکم کرتے ہو برائیوں سے روکتے ہو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ تم میں سے ایک قوم بننا چاہیے تم میں سے ایک امت ہونا چاہیے اس میں مفسرین نے یہ بھی مطلب بتایا ہے تم سب مل کر وہ امت ہو جاؤ ایک مطلب تو یہ نکلتا ہے اس کا تم میں سے ایک جماعت ہو یعنی سب لوگ نہ کریں لیکن دوسرا مطلب تم سب مل کر ایک جماعت بن جائے تم سے تم میں سے نہیں بلکہ تم سے ایک جماعت ہونا چاہیے یہ مطلب بتایا ہے اس کا تم سے ایک جماعت بننا چاہیے یعنی سب مل کر جائے کہ جو وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّتُنْ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ جو خیر کی دعوت ہے وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونَ اور نیکی کا حکم کریں وَيَنْحُونَ عَانِنْ مُنْكَرْ اور بُرَائِوں سے روکیں اولائِقَ هُمُ الْمُفْلِحَونَ یہی لوگ کامیاب ہیں تو اس لفظ سے تو وہ دوسرے معنے زیادہ سمجھ میں آ رہے ہیں کیونکہ جب اللہ نے کہا وہی لوگ کامیاب ہیں تو پھر تم میں سے ایک جماعت نہیں تم سب کیونکہ سب کو کامیاب ہونا ہے تو تم تم سے ایک جماعت نکلیں مطلب تمہارے وجود سے تم مسلمانوں سے وہ جماعت پیدا ہوگا تو ہر ایک کو کامیاب ہونا ہے تو سب لوگ کام کریں اور حدیث میں ہماری مثال اور دنیا میں جو برائی کرنے والے لوگ ہم کی مثال ایک بڑی شاندار آئی ہے وہ یہ ہے کہ مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیها کمثل قوم استہموا على سفینة فسار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها فکانا اللذین فی اسفلها اذا استقوا من الماء مروا على من فوقاوا فقالوا لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا ولم نوذ من فوقا فان ترکوهم وما ارادوها لک جميعا جو اللہ تعالی کے حکم کا پابند ہے متیع اور فرما بردار ہے اللہ کے حکام کو پورا کرنے والا ہے اس کی مثال یعنی ان لوگوں کی مثال اور جو گناہگار ہیں ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کہ ایک جماعت کشتی کے سفر کے لیے تیار ہوئی کشتی کا سفر کرنا ہے انہیں ایک کشتی میں بیٹھے پورے سے اس کے دو تبتے میں تقسیم ہو گئے لوگ کچھ لوگ نیچے آئے کچھ لوگ اوپر آئے تو نیچے والے لوگ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے کوئی راستہ نہیں تھا کہ نیچے سے وہ پانی لے لیں تو اوپر جانا پڑتا تھا ان کو اور اوپر جا کے پھر وہ دریا سے پانی لیتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نیچے ہی چھیت کر لیتے ہیں اپنے اس میں تاکہ آ جائے گا پانی اچھا رہے گا اوپر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو اوپر والے لوگوں کو معلوم ہو جائیے اور اگر وہ کہیں کہ ارے یار اپنے طبقے میں کر رہے ہیں تو کرنے دو نا تو ان کے ارادے پر وہ یہ کہیں کہ ان کا کام جانے وہ اپنے طبقے میں کر رہے ہیں اپنے حصے میں کر رہے ہیں ہمیں کیا کرنا تو حلا پہ جائے گیا سب حلا پہ جائے ہیں اور اگر وہ یعندہ ہاتھ پکڑ لیں گے تو سب نجات پا جائیں گے کتنی شاندار مثالیں ہم لوگ یہی کہہ دیتے ہیں کہنے دینا ہے وہ کر رہا ہے ہمیں کیا گرد ہو اسے نہیں گرد تو ہے تو سب مل کر کے وہ ہم ایک کشتی کے سوار ہیں اگر ہم نہیں روکیں گے تو ان کے ساتھ ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے دنیا میں بھی ہلاک ہوں گے اور آخرت میں پکڑ بھی ہو سکتی ہے کہ تم نے کیوں نہیں روکا تم نے کیوں نہیں روکا تو یہ دعوت کا کام یہ بڑا اہم دعوت کا کام اہم کام ہے اس کے لئے ہمیں غور کرنا چاہیے اور وقت دینا چاہیے اصل تو ہماری ذمہ داری دعوت ہی ہے اہل ایمان کی ذمہ داری دعوت ہی ہے ہر کام وہ لوگوں کو اللہ کے لئے بلانے کے لئے یہ مقصد ہے یہ اصل الاصول ہے مقصود تو یہی ہے کہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے متیو فرما بردار بن جائے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے بن جائے اس کے بندے ہو جائیں تو حضرت ریبی ابن عامر نے جب وہ عادیسیہ کو فتح کرنے کے لئے گئے تھے تو سعید ابن عبی وقت پاس تھے کمانڈر تو وہاں کے چیف نے اسی پیشالار نے کہا کہ ہے جو ہم پہلے بات کرنا چاہتے ہیں جنگ سے پہلے تو صاحب اتنے بھی وقت آسنے ریبی اتنے عامر کو بھیجا تھا تو جب یہ گئے تھے اس کے دربار میں اور شان سے گئے کوئی روح داب ان کا روح ان کے اوپر نہیں پڑھا روح اپنے محل میں تھا دربار میں تھا تلواریں چمک رہی ہیں کہ اپنے خچر پر سوار ہوتے ہو پہنچ گئے سیلے انہوں نے روکا بھی سہی کہنے ہی نہیں بولایا ہے تو آئے ہیں ہم ایسی جائیں گے اگر جانے دو گے تو ٹھیک ہے نہیں تو چلے جاتے ہیں واپس کوئی ان کے خوف کا کوئی اثر نہیں تھا ان کے اوپر ایسی چلے گے دربار میں خچر کے ساتھ تو کہنے لگے کیوں آئے ہیں تم لوگ وہ کہنے لگا رستم کہ کیوں آئے ہیں تو حضرت رویم نے کہا اللہ ابتعا سانا آئے نہیں ہیں بھیجے گئے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے لین اخرجا من شاء من عبادت العباد تاکہ ہم اللہ تعالیٰ جن کے بارے میں فیصلہ فرمائے ان کو بندوں کی غلامی سے اللہ کی غلامی میں نکال منزیق الدنیا اور دنیا کی تنگی سے الہ ساتھیا دنیا کی غلامی تک نکال دنیا کی دنیا کی کہا اس میں جو لفظ ہیں دنیا کی اور کتابوں میں دنیا اور آخرت کی غلامی تو اسلام سے دنیا کی بھی غلامی مل جاتی ہیں ورنہ تو دنیا بھی تنگ رہتی ہے تو مطلب یہ یعنی جہاد کرنے جاتے تھے تو جہاد ذریعہ ہے جہاد ذریعہ ہے دعوت الاللہ کا جہاد مقصود نہیں ہے جہاد ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہونے کی وجہ سے پھر مقصود بن جاتا ہے جو اس کی ضرورت پڑتی ہے دعوت کے کام میں تو جب دعوت میں رکاوٹیں پیش آتی ہیں جب وہ نہیں سمجھتی ہے تو پھر اس کی ضرورت پڑتی ہے مقصد اصل اصول وہ اللہ کی طرف بلانا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خیبر کے لیے روانہ کیا فتح خیبر کے لیے فتح خیبر کے لیے روانہ کیا تو انہیں لگے کہ میں ان سے قتال کروں جاتی ہے تو کہا کہ آرام سے جاؤ انفذ علی رسلک اور ادعوہم الیسلام اسلام کی دعوت دینا سمجھانا کہ اللہ کا کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے اللہ تعالیٰ کی تعلق سے بتانا مشہور جملہ وہ اسی وقت آپ نے فرمایا تھا جب وہ خیبر کی فتح کے لیے گا رہے آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے سے ہدایت دے دے خیر لکا من حمر نعم تو وہ تمہارے لیے صرف اونٹوں سے زیادہ بیتا رہے صرف بڑی دولت ہوتے سے مطلب ساری دولت سے زیادہ بہتر ہے کہ ایک آدمی کو ہمارے ذریعے سے ہدایت مل جائے یہ تو اصل مقصود یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہمارا تو یعنی اہم یہ ہونا چاہیے سب لوگ مسلمان ہو جائے سارے لوگ مسلمان ہو جائے یہ حرث یہ ہونا چاہیے یہ حرث ہونا چاہیے تو یہ امانت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لئے بھیجا تو جنگ کی اس میں آپ کے چہیتے تھے اس عسامہ بن زید زید بن حرث آپ کے موں بولے بیٹے اور چہیتے ان کے بیٹے عسامہ بن زید تو انہوں نے ایک آدمی سے قتال کیا ایک آدمی مطلب ان کے مقابلے پر آیا جنگ میں اس نے ان کے اوپر وار کیا بہرحال یہ تو بچ گئے اور انہوں نے جو ہے اس کو مارنے کے لئے تلوار اٹھائی گئے تو تلوار اٹھائی اس نے کلمہ پڑھ لیا پھر میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ محمد رسول اللہ انہوں نے اس کو مار دیا قتل کر دیا قتل کر دیا جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی بشارت فتح ہو گئی تھی بشارت تنائی گئی اور اسامہ رضی اللہ انہوں نے جو کیا وہ بتایا گیا کہ ایسا واقعہ بھی پیش آیا آپ آپ نے بلایا ان سے پوچھا کہ ایسا تم نے کیوں کیا تو کہا اسے در کے پڑھ رہاتا ہو تو کوئی دل سے تو نہیں پڑھ رہاتا کلمہ در کے پڑھ رہاتا ہو تو کہا تم نے دل چیر کے دیکھ لیا اللہ شققتان قلب ہی کہ تم نے دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ کلمہ دل سے پڑھ رہاتا قبول کرنا چاہیے تم پڑھ تو لیا تھا اس میں آجاتا اپنے خیمے میں آجاتا بعد میں پتا چل جاتا کہ دل سے پڑھائے کہ نہیں پڑھائے واپس ہو جاتا اگر دل سے نہیں پڑھا ہوتا تو تم تو قبول کر لیتے اب کل قیامت کے دن جب کلمہ آئے گا تمہارے خلاف گواہی دے گا کہ میرے پڑھنے والے قتل کرے کیا جواب دوگے آپ نے بھوت بار بار کہا وہ کہنے لگے میری ایسی تمنا ہوئی کہ آج ہی مسلمان ہوتا میں اس سے پہلے مسلمان نہ ہوتا تاکہ سب گناہ تو مارک ہو جاتے میرے یہ جرم میرے اس میں لکھا جائے تو بہرحال دعوت کا کام اور یہ بات اس کی حرص کہ سب لوگ اللہ کے فرما بردار بن جائیں یہ ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے من دل لعلا خیر فلغو مثل عجر فعیل جو خیر کا پتہ بتائے گا تو فلغو مثل عجر فعیل اس کو کرنے والے کے برابر سواب ملے جو خیر کا کام کر رہا ہے تو آدمی اپنی ذات سے کتنا کام کرے گا خیر کا سجدے میں ہی پڑھا رہے ہر وقت قرآن پڑھتا رہے نہیں کر سکتا اگر اس کے کہنے سے سو لوگ ہو گئے خیر کا کام کرنے والے سب کا ثواب ملتا رہے سکیم ہے پھر ان کے کرنے سے جو لوگ ہوں گے ان کے کرنے سے جیسے آج کمپنیا جوڑتے جاؤ جوڑتے جاؤ سب کا وہ پہلے والے کو ملتا ہے اس میں تو کچھ ناجائز بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو دعوت والی سکیم ہے کہ جتنے ہمارے بعد سلسلہ چلتا ہے کہ ہم دعوت کے کام میں لگیں اور ہمارے ذریعے سے خیر وجود میں آئے لیکن ایک اس کے اندر ہرقہ ہوتا ہے جذبہ ہوتا ہے جلن دل جلتا رہتا ہے جب وہ ہرقہ ہوتا ہے جو اللہ کے بندے ہوتے تھے دعی ہوتے تھے وہ کسی آدمی کو دیکھتے تھے تو بیچین ہو جاتے تھے کسی کو بھی کافر کو دیکھا ایک غیر مومن کو دیکھا غیر ایمان والے کو بیچین ہو گئے یار یہ جا رہا ہے میں اس کو سمجھا دوں بات ہم واقعی ہم لوگ غیر مسلموں کی آبادی میں رہتے ہیں ہم لوگ غیر مسلموں کی آبادی میں رہتے ہیں اور ہم ان تک کلمہ نہیں پہنچا پا رہے ایمان کی دعوت ان کو نہیں دے پا رہے یہ جو ہے کتنی وہ بات ہے تو ایمان کی دعوت تو پہنچانا چاہیے اور جد پوری کرنا چاہیے غیر مسلم بھی ہماری دعوت کے مخاطب ہیں کہ وہ ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ سے انہوں تو اس لیے یہ دعوت کا کام یہ بہت ہی غنیمت ہے ہمارے لیے اندوستان کے ماحول میں اور اس کی اصول اجازت دیتا ہے کوئی روک نہیں سکتا اس کو کہ آپ اپنی دعوت پہنچائیں اور اگر اس کے خاطر ہمیں جیل بھی جانا پڑے تو کوئی مہنگا سودہ نہیں کوئی مہنگا سودہ نہیں غلط اعظام لگا کے انہوں نے درا کے ایسا کیا لالس دے کے ایسا کیا تو غلط اعظام لگا کے اگر جیل میں بھی 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 دیں گے دعوت کے کام کی پاداش میں جرم میں تو جیل بھی منظور ہے دعوت کا کام کرنا چاہیے کوئی یہ بلگو انی ولو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بات پہنچا دو چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو تو اتنی بات تو کہہ سکتے ہیں کہ ایک مالک ہی ہے جو عبادت کے قابل ہے آپ ٹرین میں جائیے کہیں کی جائیے اچھا موقع رہتا ہے اور ان کو اسی تعلق ان سے اسی بہانے رکھئے کہ ہمیں اس کو اللہ کی دعوت دینا ہے غیر مسلم سے تعلق رکھنا وہ جو دلی تعلق ہوتا ہے نا علیہ اسلام کے خلاف وہ تو جائیز نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنی راج کی باتیں بتائیں جیسے جو ایجنٹ ہوتے ہیں مسلمانوں میں ان کے وہ والی دوستی جائیز نہیں لیکن ان سے ہم تعلق رکھیں کہ یہ ہم سے قریب آ جائیں گے تاکہ اسلام کی دعوت دیں گے ہم ان کو اور اسلام سے قریب کریں گے یہ جو تعلق ہے یہ تو مطلوب ہے کہ ان کو قریب کرنا اپنے اخلاق سے قریب کرنا یہ غلط نہیں ہے وہ تو جو اسلام کے خلاف تعلق رکھنا ایجنٹ بننا غیر مسلموں کا جو اسلام کی جنڈ کاٹ رہے ہیں ان سے اسلام کے خلاف ایجنٹ وہ والی دوستی جائیز ہوئی ورنہ تو یہ جو تعلق ہیں یہ تو مطلوب ہیں غیر مسلموں سے بھی ہونا چاہیے آپ ان کو اپنی بات چاہیے اپنی کتابیں پہنچائیے اپنا لیٹرچر پہنچائیے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق بتا فرمائے وآفر و دعوانا و الحمد للہ رب العالمين و صل اللہ وسلم علی نبی و علی حسن و حسن چاہیے